ہلو ایوریون ویلکم تو ایڈیوکیشنل ہاں یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چنڈیگر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تحر جو ویکنسی آئی ہے سپیشل ایڈیوکیٹر کی دوستو اس میں آپ کس طرح سے آویدن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آویدن کرنے سے پہلے آپ کو کن باتوں کا دھیان دینا ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں الیجیبلیٹی کریٹیریے کو لے کر دوستو میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے تھوڑی بہت ہلکی بہت جس میں بھی اگر مانکے چلتے ہیں کوئی گنجائش رہ گئی ہوگی تو وہ اس ویڈیو میں ختم ہو جائے گی اب دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اگزام آن لائن ہوگا یا آف لائن ہوگا آن لائن اگزام جو ہوتا ہے م سی کیو وہاں پر منشن ہوتا ہے کہ کمپیوٹر بیسڈ آن لائن ٹیسٹ ہوگا بٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے ریٹرن ٹیسٹ ریٹرن ٹیسٹ یعنی کی آف لائن آپ کا پیپر ہوگا اور اس کے بعد اس کے بعد آپ کی میریٹ لگے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈیڑھ سو نمبر کا یہ پیپر ہے ڈیڑھ سو ہی کوششن ہوں گے اور دو گھنٹے تیس منٹ ملیں گے ڈیڑھ سو ہی منٹ آپ کو ملنے والے ہیں ریٹرن ٹیسٹ کنسیسٹینگ آف ملٹیپل چوششن will be connected تو ریٹرن ٹیسٹ ہوگا یہاں پر اور ڈیڑھ سو میں سے چاریس پرسنٹ مارکس آپ لائیں گے تب ہی اس کے بعد آپ کا نام میریٹ میں شامل ہوگا یعنی کہ آپ کو ڈیڑھ سو میں سے ساٹھ پلس مارکس لانے ہیں تب ہی آپ میریٹ میں آئیں گے پہلی بات تو یہ کلیر ہو گئی کہ یہ آف لائن اگزام ہوگا دوسرا یہ ہے کہ میریٹ کتنے پہ لگے گی تھرڈ سوال یہ ہے کہ کیا ادھر اسٹیٹ الیجیبل ہے تو بلکل الیجیبل ہیں اگلہ سوال یہ ہے کہ کیا ادھر اسٹیٹ کے لوگ کاسٹ بینفٹ لے پائیں گے یا نہیں دوستو OBC کے کینڈیٹ جن کا سینٹرل لیول کا بنا ہوا ہے تو وہ ہی بینفٹ لے پائیں گے اسٹی کے بھی وہ کینڈیٹ جن کا اسٹی کا سرٹیف behavior سینٹرل لیول کا ہے اسٹی کا سینٹرل لیول کا ہے ایڈ اپلوس کا سینٹرل لیول کا ہے وہی جو ہے بینفٹ لے پائیں گے اگر آپ کا OBC کا سرٹیفیکٹ اسٹیٹ لیول کا بنا ہے یعنی کہ آپ کی جو جاتی ہے وہ راججے اسطر پر نہیں آتی ہے تو آپ جنرل سے آویدن کرنا جو بھی جو کینڈیڈیٹ ہے جن کا جو کارس سرٹیفیکٹ ہے کٹیگری سرٹیفیکٹ ہے وہ اسٹیٹ لیول کا بنا ہے اور وہ سینٹر لیول کا نہیں بن سکتا تو وہ آویدن کریں گے جنرل سے کیونکہ اگر آپ اپنی کارس سے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جنرل میں نام آتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ کو اپنا سرٹیفیکٹ پروڈیوز کرنا ہوتا ہے دکھانا ہوتا ہے تو اس سے آپ بچ جائیں گے آپ سیدھا جنرل میں آویدن کرنا اب یہاں پر بات آتی ہے کیا کوالیفیکیشن ہے اب سیمپل سی بات ہے دوستو بہت دھیان سے دیکھیں گے سب سے پہلے تو یہاں پر ٹی جی ٹی کی بات کر لیتے ہیں تو پچاس پرسنٹ گریجیشن میں مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ بی ایڈ اسپیشل کر چکے ہو جس میں بھی آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس ہوں تو یہ تو پہلی ان کی شرط ہو گئی اگر جن لوگوں نے یہاں پر دو سال کا اسپیشل کا ڈپلومہ کر رکھا ہے اور اس کے بعد اگر وہ بی ایڈ جنرل کرتے ہیں تو بھی وہ الیجیبل ہیں تو یہ چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں اور اب ہم آگے کی بات کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ بھئی جی بی ٹی کیلئے کیا کوالیفیکیشن چاہیے تو گریجیشن چاہیے ٹویلک کے بعد یا پھر ٹویلک کے بعد جن لوگوں نے ڈپلومہ کر رہا ہے وہ اور ساتھ ساتھ گریجیشن کریا تو وہ لوگ بھی وہ انسار ابھی میں بات کرو یہاں پر یو جی سی گریجیشن کے انسار تو جو لوگ جن لوگوں نے ٹویلک کے بعد ڈپلومہ اور گریجیشن ساتھ ساتھ کریے ایک ریگولر ایک لوگائیلہ ہو جاتے ہیں یہ آپ کی شاید فیفت کھیری سول ہو گئی اب آگے یہ بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہاں پر دیکھیں گے In view of the DOPT letter پچیس گیارہ دوہزار اونیس Candidate shall fulfill the condition regarding ICT Information and Communication Technology as under for the post of Special Educator TGT and Special Educator JBT تو یہاں پر ICT کا جو ہے آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے ICT کا certificate کیسے لے سکتے ہیں میں نے بھی جب میں اپنی جو بھی میرا struggle time تھا تو اس time پر میں نے triple C کا certificate جو ہے میرے پاس ہے کیونکہ میں نے triple C کا form fill کیا تھا اور triple C میں تب شاید شرط تھی کہ 100 میں سے اگر آپ 40 نمبر لاتے ہیں تو آپ qualify کر جاتے ہیں مجھے exactly idea نہیں ہے بھر ابھی کا idea یہ ہے کہ آپ triple C triple C جو 100 نمبر کا paper ہوتا ہے وہ form fill کریں گے اگر آپ 50 زیادہ marks لے کر آ جاتے ہو تو آپ کا selection ہو جاتا ہے اب یہ triple C کے عوضہ اس کے بارے میں تھوڑی چرچہ کر لیتے ہیں Certificate of ICT Skill Course Example Course on Computer Concept triple C 80 hours from a government recognized institute or a reputed institution which is an IASO تو یہ ہے دوئیک سے یا پھر آپ نائلٹ سے کر سکتے ہیں تو میں سمپل سا آپ کو بتاتا ہو چلتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں نائلٹ پہ تو یہاں سے میں نے کہا رہا تھا جہاں سے میں نے کہا رہا تھا وہ میں بتا دوں میرا تھا میرا تھا ڈائریکٹ میں نے کسی institute سے نہیں کہا رہا تھا میں گیا تھا گوگل پر گوگل پر میں نے لکھا تھا ڈائلٹ.gov.in یہ جو ویب سائٹ ہے یہاں پر میں گیا تھا اور یہاں پر student zone پہ جانے کے بعد میں نے اپلائی کیا تھا ٹرپل سی کے لیے جب میرا ٹرپل سی کا آویدن ہو گیا تھا یہ نائلٹ لکھیں گے آپ نائلٹ ٹرپل سی کورس اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں پر نائلٹ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے ٹرپل سی اس پر جا کر آپ فارم فل کریں گے اب یہاں پر جو سوال ہے کہ فارم فل کیسے کریں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو سمپل آپ جائیں گے یوٹیوب پر یوٹیوب پر لکھیں گے ٹرپل سی اپلائی آن لائن تو یہ کچھ ویڈیوز آ جائیں گے ان ویڈیو کو دیکھنا ٹرپل سی کے لیے آپ اپلائی کر دینا ٹرپل سی کے لیے جب آپ اپلائی کر دیں گے تو کچھ سمیے بعد کمپیوٹر پر آپ کا ایکزام ہوگا اون لائن جس میں سو سوال آتے ہیں نیگیٹیو مارکنگ نہیں آتی اگر سو میں سے آپ کے پچاس نمبر آ جاتے ہیں تو آپ یہ ایکزام کوالیفائی کر جاتے ہیں آپ کو سرٹیفکٹ مل جاتا ہے تو یہاں پر یہ کوئری سولو ہو جائے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ جو چنڈگر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے آپ کو بہت اچھی محلت دیئے میں دکھا دیتا ہے اس نے کہا ہے ان اٹس اوٹھرائیز انسٹیوشن یعنی کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ جب تک آپ کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتا یعنی کہ بیس ستمبر تک تو بیس ستمبر یعنی کہ آج سے فارم شروع ہو گئے بارہ اکتوبر تک یہ فارم فیل کرنے کا ڈیٹ ہے تو تب تک آپ جو ہے یہ تب تک بھی نہیں مطلب جب تک آپ کا ایکزام ہوگا جب آپ کا ڈوکیمنٹ ویریفیکیشن ہوگا اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ یہ پروڈیوس کر دیتے ہیں اس کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو سبھی سبسکرائبر کو پیار بھری چپت کے ساتھ میں یہ آدیش دیتا ہوں کہ جلدی سے نائلیٹ کی ویبسائٹ پر جا کر ٹیپل سی کے لیے آویدن کر دو جو جو یہ چندگاڑ ایڈوکیشن کا فارم فیل کر رہے ہیں سپیشل ایڈوکیٹر جی بیٹی یا پھر ٹی جیٹی اب دوستو آگے کی بات یہاں پر کرتے ہیں the condition must be satisfied before issuing of appointment later تو یہ آپ کو فلفل کر لینا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ cut-off date کیا ہوتی ہے تو دیکھو cut-off date کیا ہوتی ہے وہ میں بہت اچھے سے آپ کو بتاتا ہوں the candidate should possess all essential qualification as on the closing date of submission یعنی کہ closing date کیا ہے اس کی closing date آپ یہاں پر دیکھ لیں گے closing date میں نے بتا دیا closing date ہی cut-off date ہوتی ہے تو یہاں پر closing date فرم فیل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 12-2023 یعنی کہ 12 اکتوبر تو 12 اکتوبر سے پہلے آپ کے پاس یہ جو سبھی ڈوکیمنٹ ہونے چاہیے جو کی qualification والے ہیں جیسے کی 12th graduation اور ڈی ایڈ اب یہاں پر بات آتی ہے کیا RCI certificate RCI certificate اگر ہم بعد میں اپلائی کردہ جیسے کچھ candidate ہوں گے جن کے پاس RCI certificate نہیں ہوگا کچھ ہوں گے جن کا expire ہو گیا ہوگا تو وہ renewal تو ان کو بہت آسانی سے ٹائم ہے RCI certificate کی ابھی کوئی نیڈ نہیں ہے RCI certificate cut-off date یعنی کہ closing date کے بعد کبھی چل جاتا ہے تو یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے کہ valid registration with RCI تو RCI کا registration آپ کو بعد میں بھی جواب آپ کو مل جانا چاہیے مطلب جب بھی document verification ہوگا اس سے پہلے آپ triple C کا certificate لے لیں آپ اپنا RCI کا registration certificate کا لے لیں RCI کا registration certificate آج یہ آویدن کر دیں اب دوستو ایک سوال ہو رہا تھا یہاں پر کہ یہاں پر mention نہیں ہے کہ seat at ہونا چاہیے تو کیا seat at mandatory ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں چندگرد بھی central level پر آتا ہے اور central level کی جو بھی teaching vacancy آتی ہے وہاں پر seated valid ہوتا ہے اب example کے طور پر اگر department نے ابھی یہاں پر mention نہیں کیا ہے تو اس کا sense یہ نہیں ہے کہ وہ seated کو consider نہیں کریں گے آپ یہ دیکھنا میں ابھی آپ کو بولنا ڈنکے کے چوٹ پر کہ جب اگر فیلحال department اس پر دھیان بھی نہیں دیتا ہے document verification پر بھی دھیان نہیں دیتا ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی candidate اس پر objection اٹھائے گا اور in the end چندگرد education department کو جن candidate پر seated ہوگا وہ ان کو ہی consider کرنا پڑے گا اب یہاں پر بات آتی ہے کیا seated essential qualification میں آتا ہے تو بالکل seated آپ کا closing date سے پہلے ہونا چاہیے یعنی 12th seated diploma organization یعنی closing date یعنی cut of date سے پہلے ہونا چاہیے triple c دوستو ویڈیو لمبی ہو گئی تو مجھے نہیں رکھتا کہ کوئی بھی ساتھ اس کو شیئر کرے گا تو شیئر ضرور کر دیں کیونکہ اس ویڈیو کو برانے میں بہت مہنت لگی ہے تو ویڈیو پر maximum maximum میں مانتا ہوں کہ 2 سے 3000 views آنے چاہیے جیسا کی چندگرد education dot g dot in پہ جائیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے online application link for the post of special educator jbt and tjt اس پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر کچھ instruction ہے مجھے اس پر دھیان نہیں دینا مجھے سب سے پہلے نیچے آنا یہاں پر online apply for the post of special educator یہاں پر میں کلک کروں گا پوستہ application for the post of to manage jbt mention کر دیتا ہوں ڈالتا 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 مجھے کرنی پر سکتے اگر آپ خود سے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ سائیبر کیافی سے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ان باتوں کا دھیان بات دے رکھے گا دوستو فارم فیل کرنے میں جب آپ آگے پڑھیں گے تو نیشنلیٹی آجاتی ہے کٹیگری میں نے جنرل فیل کر دیا یہاں پر جنرل لال دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پیڈیوڈے کٹیگری نہیں ہے ایک سرویس میں نہیں ہوں اور یہاں پر ایک سوال ہے کی دویو پزیس اسینشل کوالیفیکشن تو میں نے یس کر دیا ہے اب یہاں پر کچھ پینیفٹ جو ملے گا ان کو جیسے کونٹیکٹ اور گیس چیچر جو چندگڑ میں ہی ہے صرف ان کے لیے یہاں پر تو یہاں پر مینشن ہی کہ بھائی ویدر ورکنگ اور گیس چیچر ان گورنمنٹ اسکول انڈر چندگڑ انڈمیشیشن تو میں نے نو کر آئے اور سمجھ سکشہ کے تحت آپ چندگڑ میں لگے ہو تو بھی میں نے نو کیا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ تو جیسے کی میرے پاس ہے تو میں نے یس کیا ہے اب یس کرنے کے بعد یہاں پر سوال آ گیا کہ آپ آرسی آئی ریشیشن نمبر ڈالو تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک یہاں پر جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مانکے چلتے جن کینڈیٹ پر نہیں ہے ان کے لیے تھوڑا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو جیسے کی میں یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں اپنا آرسی آئی ریشیشن سرٹیفیکٹ تو دوستو جیسے میں نے اگر میں نو کر کے یہاں پر پروسیڈ کرتا ہوں تو بھی یہ آگے بڑھ جاتا ہے بٹ کیا ہے کہ جب آپ لیجیبلیٹی کرائیڈ ایریا دیکھیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس ویلیڈ ریشیشن جو ہے سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو صلاح دوں گا کہ جو لوگ فارم فیل کر رہے ہیں اور ان کے پاس آرسی آئی کا سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو جلدی سے آج ہی مطلب آج کیا تاریخ 20 آج ہی آویدن کر دو اور جو بھی آپ کے پاس سلپ آتی ہے وہ ڈیٹیل یہاں پر منشن کر دینا مانن کے چلتے ہیں میں نے آج کیا تو میں نے یس کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے ویلیڈ ریشیشن آرسی آئی کا سرٹیفیکٹ ہے تو یہاں پر آتا ہے کہ آج سے ریشیشن نمبر ڈالو تو میں وہ نمبر ڈال دوں گا جو بھی اپلیکیشن آئی ڈی پر نمبر ہوگا اور سلیکٹ ریشیشن ڈیٹ وہ ڈال دوں گا تاکہ جب بھی میرا ریشیشن ہوگا تو میں وہ تو دکھا سکو ادروائز اگر میں یہاں پر نو کرتا ہوں تو میرے حساب سے جیسے جیسے ہم فارم میں آگے بڑھیں گے تو وہاں پر یہ دکھائے گا کہ you are not possess qualification essential qualification اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر کر دیا جائے تو میرے حساب سے آپ لوگ جن لوگ کے پاس آج سے ایک سرٹیفیکٹ ہیں وہ آج ہی آوی دن کریں اور فیلحال سمپل سا جیسے فارم ہوتے ہیں ویسی آپ کو فیل کرنا ہے تو دوستو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کافی بڑی ہو گئی ہے آج کے لئے اتنا ہی امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اتنی مہت کری ہے تو چلنے کو سبسکرائب کر دو thank you all of you keep watching keep loving keep supporting educational youtube channel